کیا صورتحالیہ کتنے بچے اگواہ ہو رہے ہیں کتنے ریکاور ہوئے ہیں اور کیا ہے سنچوئیجن کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پچھلے ساڑھے پانچ سال کے فگر جو ہے وہ ڈیٹا کٹھا کیا اور وہ ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے بھی رکھا ہیوریج جو سٹارٹ دوہزار گیارہ سے اگر ہم لے ہیں تو سولہ سو کے قریب جو پہلا دوہزار گیارہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دوہزار پدھنا کچھ چودہ بارہ سو کے قریب وہ فگر آتے ہیں پنجاب میں ہم نے یہ رکھا ہے کہ کوئی بچے کا جب رپورٹ ہوتا ہے تو موسٹلی ہم نے پرچے ان کے دیئے ہیں وہ سیکشن پی پی سی کا ہے تھیری سکسٹی تھیری جو ابڈیکشن کا ہے ان میں سے جو بچے واپس آئے ہیں جب ہم نے ان کے انٹرویوز کیے ہیں تو جو ہمارے سامنے حقائق آئے ہیں ان میں سے کوئی ایٹی پرسنٹ بچے وہ تھے جو گھر میں جو سوشو اکنامک بدکسمدی سے جو کنڈیشنز ہیں اور جو ہمارے سلامز دے رہی ہیں تو یا تو مار پٹائی سے بھاگے یا پیرنٹس کے آپس میں جو جھگڑے لڑائی ہیں اس وجہ سے بھاگے یا انہوں نے ورک پلیس ایسی پہ بھیجا جہاں پہ بچا کام نہیں کرنا چاہتا تھا تو اس وجہ سے بھاگے جو ایکچول اگوا کے کیسز ہیں کہ جس میں کسی جرائن پیشہ لوگوں نے اٹھایا ہو فار دا پرپوز آف سیلنگ دا چائل یا بیگنگ کے لیے یا گناہگری کے لیے اٹھایا ہو یا سیکشل ایبیوز کے لیے اٹھایا ہو جس میں بعض اوقات جو ہے سیکشل ایبیوز میں جو اب تک سامنے آئے کہ وہ گلی ملے کا جو جاننے والا ہے وہی اس معاملے میں زیادہ ان کی انوارمنٹ پائے گی تو یہ کیسز بڑے کم ہیں ان میں اضافہ قطن نہیں ہوا لیکن اس فنومن ہے کہ چونکہ اتنا زیادہ سوشل میڈیا میں اور ہمارے الیکٹونک اور پرنٹ میڈیا میں اس کی ہائپ کریئٹ ہوئی تو اس میں ہم نے ایڈیشنل جو ہے میئرز لی ہیں ایک تو ہم نے یہ کیا ہے کہ جو بھی ایف آئی آر درج ہوگی وہ بچے کا ساتھ ہم فوٹوگریپ بھی لیں گے اور جو چائل پروٹیکشن بیورو پنجاب کا ہے اس کے ساتھ ہم فوری طور پر شیئر کریں گے دوسرا پورے پنجاب کے تمام شہروں میں ہم نے جو ہارٹ سپارٹ ہیں جہاں پہ مومن بچے بھاگ کے یا روٹ کے گھروں سے یا جہاں پہ ان کے ابڈکشن کا خطرہ ہے وہاں پہ ہم نے مسکل ٹیمیں لگا دی ہیں جس میں لاری اڈا ہیں بسٹ ریلوے سٹیشن ہیں شرائنز ہیں اور کنجسٹڈ مارکیٹس ہیں اور وہ ڈیلی جو ہے دو چار بچے ڈیلی پنجاب میں اس طرح جو بچے گھروں سے بھاگے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہم رکبر